اللہ سے زن قرآن اللہ قرآن میں فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لئے خرج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکیں ان کے مال اور ان کی اولاد کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے اور اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبر کرو دو بلکہ تم بہت کم نصیت قبول کرتے ہو بلہ وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے پاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گھمرا ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پوچھا سکتے اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں موسیقی موسیقی